بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جتنا بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں جتنے اس کی تعریف کریں حمد و ثنہ بیان کریں کم ہے اللہ کے حمد و ثنہ کے بعد عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً ساقی کاثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل یوں تو قربانی کا اطلاق بہت سارے امور پر ہوتا ہے بلکہ ان تمام چیزوں پر قربانی کا اطلاق ہوتا ہے جسے انسان خصیصی طور پر کسی کام کے لئے کرتا ہے یا کسی مقصد کو پانے کے لئے کسی منزل تک پہنچنے کے لئے جو جد و جہد جو کوشش جو خرش انسان کرتا ہے یا جو تگ و دو کرتا ہے ان تمام چیزوں کو قربانی کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لئے بڑی قربانیاں دی تو اس طرح سے کسی خاص مقصد کے حصول اور کسی خاص منزل تک پہنچنے کے لئے جو کوشش جو جد و جہد جو تگ و دو اور جو ہماری محنت ہوتی ہے جو ہمارے مصرفات ہمارا خرش برد کسی بھی طرح کی جو ہمارے کوشش ہوتی ہے اسے قربانی کا نام دیا جاتا ہے لیکن آج جس قربانی پر ہماری اور آپ کی گفت و شنید ہوگی وہ ان تمام قربانیوں سے خاص اور اہم ہے اس لئے کہ اس قربانی کو جس پر ہم اور آپ گفت و شنید کرنے جا رہے ہیں اس کو اللہ عز و جل نے اللہ وحدہ لا شریک نے اسے عظیم قربانی قرار دیا ہے اسے اللہ نے خود ہی بہت بڑی قربانی قرار دیا ہے اور فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے اسماعیل کے فدیے کے طور پر ایک عظیم قربانی عطا کر دی تو خود اللہ وحدہ لا شریک نے اسے عظیم قربانی دی ہے اس لئے یہ قربانی عظیم ہے اور یہ وہ قربانی ہے جو ذلحجہ کی دس تاریخ کو کی جاتی ہے بلکہ ذلحجہ کی دس تاریخ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے اس دن سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی تیرے عظیم حجہ تک یہ قربانی کا سلسلہ جائز ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس قربانی کے سلسلے میں علامہ ابن قدامہ علامہ شوکانی اور علامہ ابن حجر وغیرہ نے اس کی مشروعیت پر عجمہ نقل کیا ہے یعنی اس کے مشروع ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں بلکہ پوری امت کا اجمہ ہے کہ یہ قربانی مشروع ہے اور اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے اور جمہور علامہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قربانی سنتِ معکدہ ہے یعنی اس سنت کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور بعض لوگوں نے تو یہاں فقی سنت کی اتنی تاقید ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ قربانی سنتِ معکدہ ہے لیکن اس کی تاقید اتنی ہے کہ ایک روایت جسے ابن ماجہ اور مسرد احمد نے روایت کیا ہے علامہ البانی اور جو ہے امام حاکم نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یعنی اتنی تاقید لیکن اس سے وجوب کا استدلال جو ہے علماء کرام نے نہیں کیا ہے بلکہ سنتِ معکدہ ہونے کا استدلال کیا ہے اور یہ قربانی عظیم کیوں نہ ہو اس کی تاقید کیوں نہ ہو اس لیے کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے تو اللہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں چنانچہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے آپ نے کس قدر عمل کیا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دس سال حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قیام کیا اور دسوں سال اپنے قربانی کی یعنی اس کی مشروعیت کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو چھوڑا نہیں بلکہ بڑے احتمام سے اور اندہ بکنوں کو خرید کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی پیش کیا کرتے تھے اور خود اللہ تعالی نے فرمایا کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفع کی چیزوں نفع کی مقامات پر پہنچیں اور نفع کی چیزوں کو حاصل کریں جو ہے اور اللہ تعالی نے جو ہے اللہ تعالی کا چوپائوں پر جن لفت چوپائوں کی اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی ہے اور جنہیں ان کے لئے مسخر کیا ہے ان پر اللہ تعالی کا نام لیں یعنی قربانی پیش کریں دوسری طریقے فرمایا اس آیت کے کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے کہا اور اوٹ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا حَلَكُمْ کہا اوٹ کو ہم اوٹ کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں تمہارے لئے بہت خیر ہے بڑی بھلائیاں ہیں اس کے اندر تو تم ان کی قربانی پیش کرو ان کی قربانی پیش کرو اور قربانی کے بعد خود کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاو غریب محتاج فقرہ ہاں مانگنے والے نہ مانگنے والے ہر ایک کو آپ اسے کھلاو اور دو جو ہے اسے ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا ان جانوروں کو اور یہ جو ہیں مخلوق ہیں ان مخلوق کو ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا اور تمہارے لئے مسخر کر دیا یعنی تمہارے تابع کر دیا انہیں کی تم ان سے فائدے اٹھاؤ چنانچہ انسان ان جانوروں سے جہاں تو قربانی کر کے فائدے اٹھاتا ہے اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک مشروع کردہ چیز پر عمل کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء کرتا ہے وہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے مخلوقات کو جانوروں کو پیدا کیا جن پر مختلف قسم کے ہم فائد حاصل کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں کہیں بوش جھولینے کے لیے کہیں سوالی کے لیے کہیں اور کسی کام کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ لکم فیہا منافع اس میں بہت سارے تمہارے لئے فائد ہیں جو ہے اور بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے خود اسے قربانی قرار دیا اور قربانی کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہہ فرمایا یہ اس کے شعائر میں سے ہیں اور فرمایا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ اور جو اللہ کے شعائر کی تازیم کرے اللہ کے شعائر کی عظمت کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو یہ تقوی کی بات ہے یہ متقی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کو اسی طرح کی عظمت اور اسی طرح کا تقدس دینا اللہ تعالیٰ نے جس مقام میں جس چیز کو رکھا ہے اس مقام میں رکھنا یہ متقیوں کا کام ہے یہ تقوی کی بات ہے جو ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا قربانی کو زباہ کر دیا تو وہ اپنے لئے سمجھو زباہ کھانے کے لئے زباہ کیا وَمَنْ زَبَحْ بَعْدَ الصَّلَا اور جس نے نماز کے بعد یعنی عید العضا کی نماز کے بعد قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ أَتَمَّ نُسُكَهْ وَأَسَابَ سُنَّتِ الْمُسْلِمِينَ تو کہا کہ وہ اس نے اپنی قربانی پوری کی اور اس بسلمانوں کی اسے سنت قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دے دیا تو یہ ایک عظیم قربانی ہے اور ایک عظیم سنت ہے اس لئے ہمیں جو ہے وسعت اور طاقت کے باوجود اس قربانی سے عراض نہیں کرنے چاہیے یا غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور یا اس کی کوئی اہمیت نہ دیں بلکہ آپ ذرا غور کریں جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو اس کے کئی عظیم مقاصد ہیں ایک عظیم مقصد اور حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس زندگی کی نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی اگر یہی قربانی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اور اللہ ان کے بیٹے کی شکل میں ہی قبول کر لیتا اور وہ ہم سے مطلوب ہوتی وہ قربانی مطلوب ہوتی تو آج ہم میں سے کتنے لوگ رہتے تو یہ اس زندگی پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم قربانی دے کر کے اور ایک عظیم دنبہ فدیہ کے طور پر دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی اور یہ زندگی دی ہمیں اس کے بعد اسی جو ہے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی سنت کا احیاء ہے تو جب ہم یہ قربانی پیش کریں تو ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبے اطاعت کو ضرور یاد کریں کہ کس جذبے سے باپ اور بیٹے نے اس قربانی کو پیش کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک مدت مدید ایک لمبی مدت تک اولاد نہیں تھی یہاں تک کی دعا کرنے لگے رب حبلی من الصالحین اور جب بھی دعا کریں دیکھیں نبیہ انبیاء علیہ السلام کی جو بات جو کردار جو قول اور گفتار ہوتے ہیں عمال ہوتے ہیں ان میں ہمارے لئے بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں اسی لئے فرمایا گیا ان کی زندگی صیرت میں ہمارے لئے اسوے حسنہ ہے کہ اللہ صالح اولاد صالح آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر بھی اس حدیث کے اندر کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں ہیں جس سے منقطع نہیں ہوتے جس میں سے ایک کیا فرمایا اولد صالحین یدعولہ کہ جب نیک اولاد والدین کے لئے دعا کرے تو اس کی دعا کا فائدہ پہنچاتا ہے نیک کی شرط لگائی ہر اولاد کی نہیں نیک کی شرط لگا دی اس لئے ہمیں نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جو ہے لمبی مدت تک بے اولاد رہے اس کے بعد دعا کی کہ اللہ نیک اولاد دے فبشرناہ بغلام حلیم نیک مانگے تو اللہ نے بھی ان کو نیک اولاد دی بغلام حلیم حلیم کے معنی بردبار یعنی تمام قسم کی سنجیدگی اور مطانت اور اس کے علاوہ سبر اور ضبط جو ہوتا ہے وہ حلیم کی صفت میں شامل ہے حلیم کی صفت فبشرناہ بغلام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار حلیم سنجیدہ سیدھا سبر سبر والا اولادتہ کر دیا اور فلما بلغ معصای قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تر قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ ذرا دیکھیں کتنی تمناوں کے بعد آپ اندازہ لگائیں آج ہم میں سے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے جن کے پاس نہیں ہیں وہ بیچارے اپنا سب کچھ خرش کرنے کے لیے تیار علاج کے لیے اور صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں تگو دو کہاں کہاں ہر طرح کے علاج کے لیے تیار کی کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک اولاد عطا کر دے تو اولاد کی نعمت اس سے پوچھیں جس کے پاس نہیں ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتا اولاد جب اللہ نے عطا کی اور وہ عمر جس میں بچہ سب سے زیادہ محبوب والدین کو ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے یعنی جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہو جائے تھوڑا دوڑنے لگا تھوڑی بات کرنے لگا یعنی جب اس کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اس کے چال ڈھال یہاں تک اس کی بدماشی لی اچھی لگتی ہے اگر بچہ کوئی شرارت کرے تو اس عمر میں اس کی شرارت بھی اچھی لگتی ہے ایسے عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی طلب کر لی آپ سوچیں کتنے محبوب تھے وہ ایسے عمر میں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ کا لقب تھا ان کے اور اللہ کے درمیان کسی کی محبت حائل نہیں تھی اور کسی کی محبت مقدم نہیں تھی اسی لیے جب انہوں نے اپنی یہ رائے پہلی بات اگر ہمارے آپ سے ہوتے تو اس پہ تیاری نہیں ہونے مالے تھے لیکن دیکھئے آپ اس قدر محبت کی جب بیٹے سے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تو بیٹا بھی اسی طرح نکلا کہا ابا آپ اس میں کیوں تردد کر رہے ہیں کوئی تردد کی ضرورت نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزری بلا درئی بلا تام تردد بلا کسی پشو پیش کہ آپ عمل پیرا ہو جائیے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں دیکھیں تو جو ہے یہاں ایک چیز آپ سجھیں کہ اگر ہم آج ہمیں مختلف شکایات ہوتی ہیں اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا بچہ ہماری بات نہیں اولاد دے اللہ تعالی اور آپ خود نیک بننے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آپ کی اولاد ہماری اولاد بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ وہ حدیث یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے متیوفرما بردار ہوتا ہے اس کے باپ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے معاصیت کے کاموں میں جا رہا ہے تو بچہ بھی جائے گا اس لئے کوشش اس بات کی ہو ہم خود نیک بنیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری نسل بھی اچھی ہوگی اس لئے جیسے کہ عمر صلی اللہ نے نیک کی دعا کی اللہ تو ہمیں ہماری آل اولاد سے ہماری جو ہے اہل اہیال سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈا کتا فرما تو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہئے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قربانی کو اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو قبول فرمایا اور تیار اطاعت اور فرما برداری کے لئے تیار ہو گئے بلکہ باپ نے بیٹے کو قربانی کے لئے زمین پر لٹا دیا پیشانی کے بل لٹا دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں کوئی کمی نہیں ان کی سچائی میں اور اس قربانی کو پیش کرنے میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا پھر ہم نے ابراہیم کو پکار لیا جب دل دیکھ لیا اور بلکل پختہ ارادہ ان کا دیکھ لیا اور ہم نے اعلان اے ابراہیم اپنی خواب کو سچ کر دیا اور ہم محسنین کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی ہمیں آپ کے اولاد کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم سب کے لئے فرما دیا اعلان کر دیا کہ یہ ایک بہت عظیم قربانی تھی بہت عظیم آزمائش تھی اللہ کی کھلی ہوئی آزمائش اور یہ بہت عظیم آزمائش تھی ہر ایک کے بس کے بعد اور جتنی بڑی آزمائش تھی جتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قربانی ان سے طلب کی تھی اتنی ہی بڑی قربانی کا جو ہے ان کو ثباب اور اسمائل علیہ السلام کے فدیے میں جو ہے زبح عظیم اتا فرما دیا ایک میڈہ اتا فرما دیا جو ہے کہ اس کی قربانی آپ کریں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينَ اور کہا کہ اب یہ دوسروں میں یہ سنت رائج کر دیا اللہ تعالی نے شکور دیا قیامت تک یہ سنت چلتی رہے گی اب آپ ذرا غور کریں ان کی اس سنت کا ثباب بھی انہیں ملتے رہے گا ہم جو اور آپ جو کر رہے ہیں اس کا ثباب بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاتم اسمائل علیہ السلام کے نام عامال میں جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے اس کی شروعات کی اور جو ہے انہی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ ہم سب کے لئے اسی عبادت قرار دے دیا اور قیامت تک وہ عبادت رہے گی اور اس پر ہمارا اور آپ کا عمل انشاءاللہ رہے گا پھر کہا کہ سلامتی ہو ابراہیم پر اور پھر اس کے بعد دو بار کہا کہ ہم احسان کرنے والے کو نیکی کرنے والوں کو اخلاص کرنے والوں کو اخلاص سے اچھا بدلہ دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو گیا جو ہے تو یہ قربانی کی عظمت ہے اور قربانی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع قرار دیا اور اس لئے ہمیں اس قربانی کو کوئی معمولی قربانی نہیں سمجھ چاہی کہ ہم دس بھی صدار کے جو بکرے خریدتے ہیں اور ہم اسے قربانی اس میں کیا ہے بلکہ بعض دفعہ آج کل تو لوگ یہ بھی کرتے کہ اس میں کیا ہے اس سے اچھا آپ صدقہ کر دیجئے اس سے اچھا آپ کسی نیک کامے لگا دیجئے اس سے اچھا یہ کر دیئے نہیں آپ یہ قربانی پیش کریں اور ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ اور اسماعیل علیہ صلی اللہ وآلہ کے جذبے اطاعت کو یاد کریں کہ کیا جذبہ ان کا تھا اور وہی جذبہ وہی تحمل وہی صبر اور وہی امتثال اور وہی قربانی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں اس لئے یہ قربانی مشروع ہے پیسے کی بات نہیں ہے اس لئے یہ قربانی مشروع ہے اللہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ عِبْرَاہِم ہم سب کو حکم ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کے کردار کی گفتار کے عامال کی ان کے مذہب اور ملت کی پیرمی کریں ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے تو یہ تھا اور تیسری چیز اس میں تو ایک حکمت تو یہ کہ ان کے سنت کا احیاء اور اس جذبے کو دکھانا چاہتا ہے ایک تیسری چیز کہ اس قربانی کی مشروعیت کے ساتھ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے اہل و عیال کے لئے عیزہ و عقارب کے لئے غرباء و مساکین کے لئے اللہ تعالی ایک رزق میں توسو پیدا کرے یہ قربانی جب آپ کرتے ہیں تو خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا حکم ہوا بلکہ بعض ایسے لوگوں تک اس دن قربانی کا گوشت عمدہ اور بلکہ ایک اچھی مقدار میں پہنچتا ہے کہ جو بچارے سال بھر اس طرح کا عمدہ اور لذیذ گوشت اور طرح طرح گوشت نہیں کھا پاتے ہیں نہیں کھا پاتے ہیں ان کو بھی کھانے اور کھلانے کا حکم دیا گیا کہ انہیں بھی کھلاو تو ایک توسو ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لئے اس میں کشادگی پیدا کی کہ جن کے پاس ہے وہ تو ان کے پاس تو ہی ہے اور جن کے پاس نہیں ان کے یہاں بھی پہنچ جائے اور یہ کشادگی ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے بعد میں آپ اسے خود کھائیں اعزا وقارب دوست و احباب غربہ مساکین بلکہ آیا کہ مانگنے ناما قانع والمطر جو خاموش نہیں مانگ رہے ان کو بھی دیجی جو مانگ رہے ان کو بھی دیئے فقرہ اور محتاج کو دیئے بلکہ غیر مسلموں تک بھی دینا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو کھا اور کھلا سکتے ہیں جو ہے اس کے بعد میں قربانی کے آدام میں سے ایک عدب یہ ہے دخلت العشر اور دوسری روایت میں ہے کہ اذا رائیتم ہلال ذلحجہ جب ذلحجہ کے دس دن شروع ہو جائیں یا جب تم ذلحجہ کے چاند دیکھ لو اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھے فلا یاخذ من شارہ و اذفارہ اور ایک روایت میں ہے بشری کہ جو ہے وہ اپنے ناخن نہ کٹے اگر قربانی کا آپ ارادہ رکھتے ہیں تو جب ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے ذلحجہ کے جو دست ہیں ان کی شروعات ہو جائے اور آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے آپ آپ ناخن نہ کٹیں اپنے بال نہ کٹیں اپنے چمڑے وغیرہ نہ کٹیں جو ہے یہ قربانی کے آداب میں سے ہے جو سکھایا اگر کسی نے بھول سے کٹ دیا تو کوئی کفارہ نہیں لیکن تاقید اس کی بھی بلکہ بعض روایات میں جو ہے تاقید کے فلا یا خزنہ کا لفظ آیا تاقید کے ساتھ نون تاقید کے ساتھ کہ وہ جو ہے اس کا احتمام کریں اپنے بال نہ کھن وغیرہ نہ کٹا کریں جو ہے اور اسی طرح سے ایک روایت ایشی ہے کہ جس میں یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کریں یعنی گھر کا جو مالک ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے یہ چیز سارے گھر والوں پر نافذ نہیں ہوتی لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف ایک دودھ والی بکری ہے کیا میں اس کی قربانی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم نہ کرو بلکہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے بال اور ناخن عید کے دن جب سب لوگ کٹیں جو ہے قربانی کے بعد تو تم بھی کہاڑ لو تمہیں بھی قربانی کا ثواب ملے گا اس روایت کو اگرچہ بعض علماء نے کچھ کلام بھی کیا ہے لیکن بعض دوسرے علماء نے کہا کہ اگر عام لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے یا گھر والے جو دوسرے ہیں وہ اس کا احتمام کریں گے اسی نیت سے کہ قربانی کا ثواب ملے تو انہیں بھی قربانی کا ثواب ملے گا تو ہم سب کو احتمام کرنا چاہیے لیکن یہ تعقید یا ضروری صرف اس کے لیے ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہو اور جو قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہو جو ہے وہ ہے اچھا قربانی کن جانوروں کی ہو بہیمت الانعام کا لفظ جو آیا ہے اس پہ اونٹ گائے اور بکری بکرا یا بھیڑ ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو ہے اب ایک آپ بکری یا بکرا کر رہے ہیں تو ایک جو ہے ایک بکرا یا ایک بکری جو ہے ایک آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے وہ جسنے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہے حتیٰ کی اپنے بعض جو ایسے لوگوں کو جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں جیسے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دادا دادی اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے اپنے ساتھ آدمی کہے کہ جیسے یہ قربانی میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اس کی نیت میں اگر یہ ہے کہ گھر والوں میں یا میرے اہل و عیال میں جو زندہ مردہ ہیں سکت تو سارے کے سارے اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جس کو چاہے وہ شریک کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے گائے کے اندر سات اور اونٹ کے اندر جو سات حصے ہیں اس میں ایک حصہ اس آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف اس میں صرف اس آدمی کی طرف سے ہوگا گھر والوں کی طرف سے حصے میں نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک حصہ اس آدمی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے کوئی عرص نہیں ہے ایک حصہ اس کے لئے کافی ہے اسی طرح سے اسی کے شروط میں سے ایک ہے آیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّ تم دانتا ہوا جانور قربانی کرو تم دانتا إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر تمہیں مشکل ہو جائے دانتا جانور فَجَزْعَتَ مِّنَ الظَّان تو جزعہ بھیڑ میں سے جزعہ کرو اب جزعہ کے بارے میں اختلاف علماء کا ہے کہ وہ چھے مہینے کا ہے جس کا چھے مہینہ مکمل ہو جائے ساتھویں مہینے میں داخل ہو اور کچھ لوگوں نے کہا سال لیکن کم سے کم کوشت آپ اس بات کی کریں کہ آپ وہ بھی ایک سال کا کریں تاکہ اختلاف سے محفوظ رہیں اختلاف کی بات نہ ہے اگر وہ بھی آپ کے لئے مشکل ہے تو چھے مہینہ جو بھیڑ کا بچہ مکمل کر چکا ہو ساتھویں میں داخل ہو گیا ہو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں بجبور لیکن کوشش یہ ہو کہ اختلاف سے نکلتے ہوئے آپ ایک سال کا وہ بھی تلاشیں تاکہ کسی کا اختلاف اور کسی کا جو ہے کسی قسم کا کوئی شبہ نہ اور نہ ہو تو بلا کسی اس کے تردد کے آپ ساتھ مہینے کا یا جو ساتھویں مہینے میں داخل ہو چکا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اب آپ ذرا جو ہے اس میں دیکھیں کہ جو بکرہ ہے یا بھیڑ ہے یہ آپ کہہ سنیہ کا لفظ آتا ہے کہ اس میں آپ سنیہ کے قربانی کریں داتے کی قربانی کریں اب سنیہ کیا ہوتا ہے کہ بکرے میں ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے گائے دو سال پورا کر کے تیسرے میں داخل ہو جائے اونٹ پانچ سال پورا کر کے چھٹے میں داخل ہو جائے اس کو سنیہ کہا جاتا ہے تو ان کی قربانی ہیں پہلے میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جب یہ بعض دفعہ میں حدیث کی کتابوں کو جب پڑھتا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بکرے میں خاص طور پر دانت کی شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ دانتا ہوا ہونا چاہیے اور بعد میں کہتے ہیں کہ وہ دو سال کا ہو تین سال کا جیسے دو سال کی گائے ہو پانچ سال کا اونٹ ہو تو اس میں کیوں نہ ایک سال کی لیکن بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی اور بہت سارے علماء نے جو یہ دانت کی شرط لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر کی پہچان کی سب سے عمدہ وجہ ہے اور سب سے اہم چیز ہے اس لئے کہ آپ بازار میں جائیں گے اور ایک تندرس جانور ہے ابھی وہ آٹھ نو مہینے کا ہے لیکن وہ ایک سال والے جانور سے بھی اچھا آگرہ ہے اگر وہ آپ سے جھوٹ بولے کہ یہ ایک سال کا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ اور مطیس نہیں ہے کہ آپ اس کو پہچان لیں کہ یہ نہیں ایک سال کا نہیں ہے لیکن دانت ایک ایسی چیز رکھ دی گی جو ایک سال سے پہلے جانوروں کو نہیں آتی دودھ کے دانت گر کر کے اور یہ ہڈی والے دانت ایک سال سے پہلے نہیں آتے تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اچھی طرح سے جانوروں کی پہچان کر سکتے ہیں وہ تمام جانوروں کی پہچان چاہے وہ بکرے ہوں یا جو ہے گائے ہوں یا اونٹ ہوں اس کی پہچان ہو سکتی ہے تو جو سن معتبر ہے جس کا اعتبار شریعت نے کیا ہے وہ ثنیا ہے اور وہ دانتا ہوا جانور ہے اس لئے ہمیں دانت والے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اسی کے شروط اور آداب میں سے یہ ہے کہ ہمیں صحیح و سالم یعنی عیوب و نقائص سے پاک جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے عیوب و نقائص سے پاک جانوروں کی ہونی چاہیے یعنی کسی قسم کا عائب نہ ہو یوں تو آپ کوشش کریں کہ کسی قسم کا عائب نہ ہو ہاں تھوڑا بھی عائب نہ ہو بلکل صحیح و سالم ہو لیکن اگر ایسا نہ ملے تو چھوٹے موٹے عیوب جیسے ذرا سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑے کان کٹے ہوئی ہیں ذرا سا آنکھ میں کچھ ہے تو ایسے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن کوشش ہو کہ کوئی بھی عیب نہ ہو لیکن اگر آپ کو ایسے جانور نہیں مل دہا ہے تو اگر معمولی اس میں نقص ہے جس کو خاص نقص نہیں مانا جاتا یا خاص عیب شمار نہیں ہوتا یا اس جانور کے اچھائی میں یا گوشت میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر چار ایسے عیوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چار عیب پائے جاتے ہیں تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی وہ کیا ہے چار عیوب یعنی ایسا اندھا نہ ہو جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو چاہے ایک آنکھا ہو یا دو آنکھا ہو اندھا ہو اور بلکل تو اس کا وہ عیب بلکل معنوم ہو کی اندھا ہے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہے اسی طرح سے ایسا لگڑا نہ ہو جس کا لگڑاپن بالکل ظاہر ہو ایسا لگڑا نہ ہو کیوں اس لئے کہ لگڑا ہے اب وہ نہیں جا پاتا ہے چر نہیں پاتا یا اور لوگوں کے ساتھ نہیں جا پاتا یعنی اس کا یہ ایک عیب ہے تو اگر اس کا لگڑاپن بالکل ظاہر ہے تو ایسی صورت میں مریض ایسا جانور مریض نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے جو معروف مشہور بیماری ہو اور اس کی وجہ سے اس کے گوشت پوست میں خرابی اس کے چملے میں اس کے گوشت پوست میں خرابی آگئی ہو کراہت محسوس ہو رہی ہو ایسے جو ہے یعنی بیماری ایسے کوئی بھی جائر ہو چیچک کی بیماری ہو گئی کوئی اسکر کی بیماری ہو گئی کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہندورونی اس کے بیماری ہے یعنی اس کی بیماری ایک دم کلیر ہے بیمار لگ رہا ہے تو ایسے بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور ایک ایسا جو ہے ایک ایسا جانور جو بلکل لاغر اور کمزور ہو بلکل لاغر کمزور ہو یعنی اس کے گوشت میں نہ تو چربی ہو نہ اس کے ہڈیوں میں گودے ہو تو یہ چار عائب اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی لا تجزی کا لفظ آتا ہے کہ ایسے قربانی آپ کی کفایت نہیں کرے گی اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر یہ چاروں عیوب پائے جاتے ہیں تو ان کی قربانی کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے اس لئے ہمیں تمام عیوب سے صحیح و سالم جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور انہیں تلاشتی ہے بلکل ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النستشرف ہے کہ ہم اچھی طرح ان کے آنکھوں کو اور ان کے کانوں وغیرہ کو دیکھ لیں ان کے کانوں وغیرہ کو آنکھوں وغیرہ کو دیکھ لیں کہ کوئی بیماری نہ ہو آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا سوراک ہو پھٹا ہوا ہو تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ لیں اور قربانی کے وقت کی ابتدار یوم النہر یعنی ذلحجہ کی دس تاریخ عید العزہ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور تیرہ ذلحجہ کہ مغرب کے وقت یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے یعنی چار دن تک قربانی ہے اگر بعض لوگوں نے اس کے تین کہا ہے لیکن بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کے ایام چار ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر اور اس کے بعد فرمایا وَأَيَّمُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ کی قربانی کا دن یوم النہر دس ذلحجہ اور اس کے بعد ایام تشریق جو گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّهَا ذَبْحٌ یہ سارے کے سارے ذبح کی دن ہیں قربانی کے دن ہیں آپ قربانی کر سکتے ہو ایک اثر بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نقل کیا ہے انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ایام التشریق ایام تشریق جو ہیں یہ سارے کے سارے قربانی کے ایام ہیں اس میں قربانی کی جائے سکتی ہے تو قربانی جو ہے یوم النہر سے لے کر عید کی نماز کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے نہیں عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے اور تیرہ تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کرنی چاہیے اور قربانی کے کھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں جب لوگوں کو پریشانی تھی کچھ تنگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھایا جائے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ساتھ ہوئی تو فرمایا کلو و الدخیرو بھی کھاؤ بھی اور اگر چاہو تو آپ بچا کے رکھ بھی سکتے ہو تین دن کے بعد بھی آپ اسے کھا سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اور جو یہ لوگوں میں یہ ہے کہ اس کا تین حصہ کرنا ضروری ہے ایسا لوگوں نے استحباب کی طور پر کیا ہے تاکہ لوگوں میں کے اندر ایک جو ہے چیز رائے جو جائے اور لوگ اس کو صحیح معنوں میں خود کھائیں دوست حباب کو کھلائیں لوگوں تک پہنچا دیں ورنہ یہ تقسیم کوئی ضروری تقسیم نہیں ہے اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے آپ کی ضرورت اور حاجت کے اعتبار سے جو ہے آپ اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے اس میں کوئی فکس جو ہے جو ہے تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی کہ آپ کو اتنا ہی کھانا ہے اور اتنا تقسیم کرنا ہے ایسا کچھ نہیں آپ خود کھائیے کھلائیے دوست حباب رشتے دار غریب غربہ جیسا کہ قرآن کی آیت پہلے میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہر ایک کیا حصہ ہے اور حق ایک کو آپ کھلائیے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کھانے اور کھلانے میں قربانی کا طریقہ تو تقریباً معلوم ہے قربانی کی دعا کے سلسلے میں کئی ایک دعائیں ثابت ہیں کم سے کم انسان کو بسم اللہ پڑھ کے قربانی کرنی چاہیے یا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہمہ ہاذا منکا ولکا اللہمہ ہاذا تقبل انی وعن آل بیتی وعن اہلی یا وعن جو ہے اہل بیتی اس طرح سے جو الفاظ ہیں ان میں سے کسی بھی الفاظ کے ساتھ آپ قربانی کر سکتے ہیں اور جو ایک لمبی دعا ہے جو ہے یہ دعا بھی چاہیں تو آپ پوری پڑھ کر کے اور پھر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر یا اس کے ساتھ یا اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں حدیث میں ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ کے کے قربانی کر سکتے ہیں آپ ضروری نہیں ہیں آپ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ دعا پڑھنے کے لئے ایک ایک دو دو گھنٹا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی ملساب نہیں آئے دعا میرے قربانی ہوگی نہیں نہیں آئے ملساب تو آپ اتنا تو یاد کر دو کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اتنا کہ کر کے چلیے جوا کی دی حتیٰ کہ آپ نے اگر نام بھی نہیں لیا اپنا کہ یہ میری میری طرف سے تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کی آپ کے گھرنوالوں کی طرف سے وہ قربانی ہوگی اور یہ معامل اسے ایک ایک سطر آدھے آدھے سطر کی دعائیں ہیں کوشش کریں کہ اسے دعاؤں کی کتاب سے یاد کر لیں اور ملساب کا انتظار نہ کرتے رہیں ایک دو گھنٹہ ہے کی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں قربانی کی دینی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید گاہ جاتے تھے تو بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے جس آئی دی الفطر میں آپ کو معلوم ہے کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے لیکن اس میں بغیر کھائے ہوئے جاتے تھے واپس آ کر کے اور افضل یہ ہے کہ انسان قربانی سے شروع کرے یعنی اس کے گوشتے کھانا شروع کرے لیکن نماز کے بعد لوگ کھا سکتے ہیں بغیر اس کے بھی لیکن کم سے کم نماز کے بعد آپ شروع کریں جو ہے کھانا پینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں جو ہے اسی طرح ایک اور خاص چیز جو قربانی میں جس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے وہ کیا ہے اخلاص اخلاص سے ہو قربانی کسی قسم کی کی نہ ریا ہو نہ نمود ہو نہ فخر ہو نہ مباہات ہو کسی قسم کا دکھاوہ نہ ہو کسی قسم کا دل میں تکبر نہ ہو کہ ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں یا ہم جو بکرہ لارہے ہیں لوگ دیکھ کر کے اس کو عشاش کریں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ایسی کسی قسم کی نیت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جیسے ہی ہماری نیت میں تھوڑا فطور ہوا ہماری نیت میں ذرا سی ملاوٹ ہوئی اخلاص سے ہماری نیت ہٹی تو ہمارا وہ عجر و ثواب ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ فوراً اسے رجمٹ کر دیتا ہے فوراً اسے رد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما ہے اس لیے فرمائے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له کہہ نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز میری تمام قسم کی قربانیاں میرے مناسک میرا جینا مرنا یہ سارا میری عبادات جتنی ہیں سب اللہ و حدولہ شریک کے لیے اس میں کسی کا کہ یہ شرکت نہیں ہونی جائیے وہ حدیث ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے بڑے اچھی سے پڑھ رہا ہے لیکن اگر کوئی پہنچ گیا اب ذرا سا دل میں آئے کہ تھوڑا نماز کو اور بہتر کر لو ذرا سا نماز پڑھ رہا ہے پہلے سے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی داخل ہوا یا اسے محسوس کوئی ہماری نماز کو دیکھ رہا ہے کہا تھوڑی سی نماز ذرا جو جلدی پڑھ رہے تھے اچھا کر لیں خلاص اس نماز کا ثواب چلا گیا اس لئے کہ آپ نے ابھی تک آپ اللہ کو دکھا رہے تھے جیسے بھی پڑھ رہے تھے اب آپ کس کو دکھا رہے ہیں جو آپ کی نماز دیکھ رہا ہے اللہ نے کہا جا آپ تو اسی کو دکھا لے تیری نماز اس کے سبھر ایسے ہی ہماری قربانی ہے اگر ہم نے قربانی کو اللہ کے لیے کیا تو جس طرح اللہ نے اسے عظیم قربانی کا دیا ہے عظیم ثواب بھی ملے گا ہمیں عظیم عجر و ثواب سے ہم نمازے جائیں گے اور اگر نہیں تو ہماری قربان ریجٹ ہو جائے گی اسی طرح فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین تقوے کے ساتھ ہو وہی اخلاص تقوے اللہ کی رضا خشنو دی آپ کو پتا ہے حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی دی تھی دونوں میں حابیل اور قابل نے قربانی قبول ہو گئی قابل کی نہیں تو پیچھتاب کھانے لگا غصے میں کہا میں تجھے قتل بھی کر دوں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا اس نے کہا کہ اصل میں قربانی قبول ہوتی ہے کس کی آپ پیچھتاب کھائیں غصے ہوں کسی کو مارے لڑائی کریں اس سے نہیں ہوتی ہے تقبر سے نہیں ہوتی ہے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین قربانی متقیوں کی اللہ قبول فرماتا ہے تو آپ کے اندر تقوی ہے تو کوئی بات نہیں آپ کا جانور شروط کے مطابق ہے بھلے چھوٹا ہے تو بھی قربانی اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا جو ہے اور اس سے بڑھ کر سواب مرے گا کہ جو بڑے بڑے بکرے کرے لیکن تقوی نہیں ہے جس کے اندر ہو جس کے اندر اخلاص نہ ہو اسی طرح فرمائے لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا اللہ تعالیٰ کو گوشت پوشت نہیں جاتا یہ تو ہم خود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں لیکن کہتا ہے اللہ دل کو دیکھتا ہے آپ کے تقوی کو حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تمہارے مال اور چہرے کو نہیں دیکھتا کتنے خوبصورت ہو کتنا مال لگایا وَلَاكِنْ يَنْدُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ آپ کے دل اور آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ کس جذبے کس نیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ایک خاص بات یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اخلاص تا فرما اور یہ صرف قربانی کے اندر نہیں تمام عبادات کے اندر تمام عبادات کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص ہوا ہمارے اندر کسی قسم کی شہرت کی بات نہ ہو ورنہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے اچھے نیک شہید کو عالم کو اور ایک بڑے مالدار کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا کیا سب اپنی اچھی اچھائی بتائیں گے لیکن نیت میں ان کے فطور ہونے کی وجہ سے دکھاوے کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے شہرت طلبی کی وجہ سے اللہ ان کے عامال کو جبکہ بہت کچھ انہوں نے کیا ہوگا ضائع کر کے اور جہنم میں جہنم میں انہیں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کا حکم بہت سارے لوگ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ عرواج ہے دیکھیں میت کی طرف سے قربانی کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ صرف میت کی طرف سے قربانی کریں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ حضرت فرما گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی اسی طرح سے اور آپ کی بچیاں آپ کے دیگر صحابہ جو رحلت فرمایا کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو کس کی طرف اپنی طرف سے اور جب شامل کیا تو اپنے گھر والوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میری امت کی طرف سے یا بعض روایت میں میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے یہ قربانی اللہ قبول کر لے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ایک ہی ساتھ اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے اپنی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی پیش کی اب امت میں آپ کے سارے لوگ ہیں زندہ مردہ سارے لوگ ہیں اس روایت کو دلیل بنا کر کے یہ علماء نے کہا ہے بہدر یہ ہے کہ آپ مستقل قربانی کسی بھی مییت کی طرف سے نہ کریں چاہے آپ کے والدین ہو کوئی اور رشتہ دار ہو مستقل نہیں بھلے ایک ہی قربانی ہے آپ کے پاس دو نہیں کوئی حرج نہیں ایک ہی قربانی میں آپ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور زندے مردے جتنی کو بھی شامل کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور اس گوشت کو آپ کھائیے اور کھلائیے تو اس لیے اور عبادات یہ توطیف ہی ہوتے ہیں یعنی جب تک اس کا ثبوت نہ ملے تب تک ہمیں اپنی طرف سے جس میں شبہ نہیں ہے اور جسے تقریباً تمام علماء نے قبول کیا ہے جو ہے تو اسے ہم اختیار کریں کہ ہمیں بھی ثواب ملے انہیں بھی ثواب ملے کوئی اختلاف بھی نہ ہو تو یہ ہے اور جنہوں علماء نے یہ کہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے تو وہ صدقے کی طرح ہے آپ نے اگر قربانی کی تو پھر آپ دو لائیے ایک اپنی طرف سے ایک میت کی طرف سے اور میت کی طرف سے جو قربانی انسان کرے گا اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھائے گا ایک بوٹی گوشت بھی نہیں کھا سکتا اور یہ مختلف ہی بھی ہے یہ بھی کلیر کر دوں یہ مختلف بھی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں اس لیے جو ہے بہتر ہمارے آپ کے لیے ہے ہمیں محبت اپنے جو ہے اموات سے ہے ہمارے جو ہے جو دنیس جان سے ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ انہیں بھی اپنی قربانی میں شامل کر لیں خود کھائیں بھی اور کھلائیں بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک اچھا اور اسی طرح بعض لوگ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مستقل قربانی کرتے ہیں اس کا بھی ثبوت آپ کو صحیح حدیث سے نہیں ملے گا اور آپ کے صحابہ جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے کبھی ثابت نہیں کہ آپ کی رحدت کے بعد آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف سے کی طرف یہ ایک بات منصوب کی جاتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی ہمیشہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اس لیے میں یہ نہیں چھوڑو گا اس روایت کو کئی کم سے کم تین اسباب کی وجہ سے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ پرلے درجے کی ضعیف ہے یعنی وہ حدیث بہت ضعیف ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مستقل علق سے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا ثواب ہمارے نبی کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ ہی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے مندلہ علی الخیر کا فائل جو کسی نیک کام کو کسی کو بتاتا ہے وہ اس کے کرنے والی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصومن الخطہ ہیں ان کی بخشس کا پروانہ پہلے ہی آ چکا ہے بخشس کا پروانہ پہلے ہی اس لیے اور پھر جب ثبوت نہ ہو تو پھر ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقل قربانی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اسی طرح سے بعض ضعیف روایات بھی جو سلسلے میں ہیں جیسے جو ایک مشہور ہے کہ یہ ہماری قربانی پلسرات پہ ہماری سواری بنے گی یا ہر بال کے بدلے ہمیں سواب ایک نیکی ملے گی تو اس طرح کی بعض ضعیف روایتیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں لیکن اس کی فضیلت کیلئے جو میں نے پہلے چند آیات حدیث سے اس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو ثابت کیا وہ ہمارے لئے کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے ذبع عظیم قرار دیا وہ بھی کافی ہے اسی طرح سے ایک آخری بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو خسی کیے ہوئے جانور کے قربانی نہیں ہوتی اس کو ایک عیب شمار کرتے ہیں دیکن اس پہ علماء کرام نے بڑی لمبی بحث کی ہے اور بعض روایات کا بھی ذکر کیا ہے جو ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کے خسیے کو نکال دیا جائے پچپن میں جس سے اس کی صحت بہت امدہ ہوتی ہے اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے اس کا وزن اچھا ہوتا ہے ایسے جانور کے یعنی اس جو ہے خسی کرنے کو انہوں نے عیب قرار نہیں دیا یعنی بلا صبح اس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا اکثر علماء کے نزدیک صرف چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عیب ہے اس لئے نہیں بلکہ اس سلسلے میں میں جو ہے اپنے شیخ محمد مونیر قمر صاحب کی بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بلکہ بعض احادیث کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہے خسی جانور کی قربانی بلا کسی قسم بلا کسی کراہت کے ہو سکتی ہے تو یہ قربانی کے سلسلے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہم سے سب کو قربانی کی استطاعت دے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی ہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسمی علیہ السلام کے جذبہ عطاعت کو حاصل کرنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی سبر اور تحمل عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عطاعت کی اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے اطاعت کا جزبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یسیفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري موسيقى موسیقا موسیقا موسیقا